اسلام کے علاقے اسلام کے علاقے یہ پچھلے تین سال سے جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ پریس میں بھی اور پولیٹیشنز بھی وہی باتیں کہنے لگ گئے ہیں تھرڈ ورلڈ وار کی پہلے کوئی بات نہیں کرتا تھا مجھے وہاں امریکہ میں جب میں نے کہا لاس انجلیس میں تو وہاں ان کے کانگرسمان ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے باتیں توڑی اچھی کہیں ہیں لیکن اس بات سے مجھے زیادہ یہ میرے متعلق کہتا ہے یہ بڑا پیسیمسٹک ہے ٹھیک ہے؟ اتنا بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ ورلڈ وار ہو شروع ہو جائے اور ایک سال کے بعد جب یہ ڈسٹرپنس شروع ہوئی سیریا کی زیادہ پھیلی تو اس کا پیغام آیا کہ تم ٹھیک کہتے تھے ٹھیک؟ تو یہ لوگ اسنے درسے سے میں کہہ رہا ہوں کہ امن قائم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اسلام کیا کہتا ہے خدا کی طرف آؤ خدا سے دور ہٹ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھو نا خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مرد عورت کو بنایا اکتلسی تسکین کے سمان کے لیے ٹھیک ہے؟ نیچرل تو یہ ہے پروسیجور صحیح اور یہ پارلیمنٹیں اور اسیملیاں جو قانون پاس کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں ڈسٹرپ کر رہی ہیں دخل اندازی کر رہی ہیں ہمو سیکچولیٹی ہے فلاں 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 کر کے اس کے بعد پھر عذاب آتے ہیں ایک قوم کی لوت کی قوم پر عذاب آیا تھا نا وہ اس لیے آیا تھا تو یہ بھی عذاب کے مختلف طریقے ہیں کہیں ایٹمم کا پڑھ کے آ جاتا ہے کہیں طفان آ جاتے ہیں کہیں اور چیزیں آ جاتی ہیں اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور یہی بات ہم نے بتانی ہے دنیا کو کہ اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں نیچر کے وہ بڑے ڈیفائنڈ ہیں قانون ہیں ان کے اوپر چلو اور اس سے اگر یہ درہ درہٹو گے تو پھر عذاب بھی آئیں گے اور یہ جنگیں بھی عذاب کی صورت میں ہوتی ہیں نا اب دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہ کوئی طفان آیا کا عذاب نہیں آیا نہ پانی کا عذاب آیا نہ پتھروں کی بارش ہوئی جسنا پہلے نپنیوں کے بارے میں ذکر آتا ہے قرآن شریف میں وہ عذاب کیا تھا جنگ کا تھا کافروں کو جنگ کے دریئے حضا ملی نا اس میں ٹھیک ہے کچھ مسلمانوں کو بھی نقصان ہوا لیکن آلٹی میٹلی کافر تباہ ہوئے اور مسلمان فتحیاب ہو گئے تو اس لئے مختلف دریئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سزا دینے کے اس لئے ہم نے یہی دنیا کو بتانا ہے کہ تم لوگ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اللہ کو یاد کرو اور اپنی اس دنیا کے بعد جو مرنے اگر آئندہ کی زندگی ہے مرنے کے بعد کی وہ ہمیشہ کیے اس کو سامنے رکھو تب ہی دنیا میں امن قائم ہوگا یہ کہتے ہیں جی اتھی اس بڑھتے چلے جا رہے ہیں پہلے امریکہ میں کہتے تھے بڑے اچھ لوگ ہیں عیسائیت پہ قائم اب وہ کہتے ہیں کہ جو 67% سے بھی 50% پہ ان کے لوگ بھی آگئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانے سے انکاری ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے اس سے جب یہ ریشو بڑھتی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی سزا دیتا ہے کیونکہ پھر انسان اللہ کو نجاب مانتا تو پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے جو جو نہ صرف لا آف شریعت کے خلاف ہے بلکہ لا آف نیچر کے بھی خلاف ہوتا ہے پھر سزائیں ملتی ہیں ٹھیک ہے زنداباد زنداباد خلافت زنداباد